ہلو ویڈرز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پیجن اور یہ ہاتھ میں ایک پتھا ہے آج کی ویڈیو کا جو دراصل ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دانے لکھ لے ہوئے مو پہ لکھ لے ہوئے آگ پہ اور ناک پہ بھی یہ لکھلا ہوئے اس طرف بھی دو دانے لکھ لے ہوئے اس کے پیر وغیرہ میں بھی دانے لکھ لے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دانے بھی کیا لگایا جائے یہ میں بتاؤں گا آج آپ کو اور دانوں سے بچا کیس طرح ہے کہ دانے لکھ لے ہی نہ یہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ کو میں یہ بتانے جارہا ہوں کہ دانے بھی لگائیں کیا بڑا آسان سن اس کا ہے وہ میرا آزمایا ہے جو بھی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یا بتاؤں گا یہ سب میرے اپنے کبوتروں پر میں نے عمل کی بھی ہیں انشاءاللہ آپ بھی عمل کریں تو بہت فائدہ ہوگا تو چلتے ہیں بھائی اس کے اوپر لگائیں کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے سرف کپڑے دھونے والا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے چونہ آپ نے پہلے چونہ لینا ہے یہ میں نے لی لیا چونہ اس چونے کو آپ نے اس طرح اس میں چور کریں یہ تھوڑا سخت ہے تو ہم دوسرا والا لے لیتے ہیں یہ جیسے ہم نے یہ لے لیا میرے پاس تو ابھی یہ ایک ہی پٹھا ہے تو میں نے تھوڑا کم لیا ہے اور کم کم لگانا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گا اور یہ چونہ لے لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پورڈر کر لیا ہے جمع ہوتا تھوڑا سا اور یہ سرف کو میں نے لے لیا ہے یہ سرف اس کے اندر ڈال لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا اور سرف ڈال لیں گے یہ اس کو ڈال کے میں نے ہوں ہاتھ سے تھوڑا مکس کر دیا اس میں تھوڑے سخت سخت چونہ تھا وہ پھیک دیا پورا پورڈر فارم میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر ڈالیں گے ہلکا تھا پانی یہ ہم نے ڈالا پانی یہ ڈال دیا پانی اور یہ ہے کوٹن بڑڈ اس سے ہم اس کو مکس کریں گے ہل کریں گے پیسٹ بنا لیں گے یہ اپنا پیسٹ یہ پیسٹ ہو گیا ہے تیار یہ کوٹن بڑڈ کا تو آپ کو بتا ہوگا یہ کان ساف کرنے والی ہوتی ہے اس سے ہم نے پیسٹ بنا لی ہے ابھی میں آپ کو لگا کے بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح لگا تو یہ آگیا وہ کبوتر جس کے لگلے میں دانیں یہ آپ نے لی خلقا سا دینا ہے یہ جو آنک کے پاس دانا ہوتا ہے نا یہاں پہ یہ بڑے احتیاط سے لگانی آپ نے یہ یہ لگا دی یہ موں پہ لگا دی اسے تھوڑی اس کو بیچینی ہوگی ان احتیاط سے تھوڑا تھوڑا لگانے آپ نے اور آنک کے دانوں پہ خاص طور پہ کہ اس کے آنک کے اندر نہ لگے کیونکہ یہ طرح کا یہ تیضاب ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے چونہ اور یہ سرف مل کے تو یہ آپ لگائیں دو دن انشاءاللہ دو دن لگائیں تیسرے دن دانا سوک جائے گا چوتھے دن انشاءاللہ دانا بلکل گر جائے گا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو ہو گیا دانوں پہ لگائیں کس طرح دو تین دن لگائیں دن میں ایک دفعہ انشاءاللہ آپ کا کبوتر پتھا جو بھی اس کو بھی لکھ لیں گے یہ سیٹ ہو جائے گا اور میں بتاتا ہوں کہ یہ دانیں نہیں نکلیں اس کے لئے کیا کریں تو بھائیوں اس کے پر دانیں نہ لکھ لیں اس کے لئے یہ ہوتی ہیں کافور کی گوزیاں یہاں ہم دگان سے آپ کو مل جائیں گی یہ اکثر ہم تو کپڑوں میں بھی رکھ کے علماری میں ڈالتے ہیں کہ کپڑوں کو کیڑے نہ کھائیں اور یہ دانیں جو دراصر لگلتے ہیں یہ مچھر کاٹ لیتا ہے ابھی سردیاں ابھی تو کم ہوتے ہیں اور نہ تو گرمی میں آپ بریڈنگ کرانے والے جو حضرات ہوں گے ان کو پتا ہوگا اس بات کا اور یہ گولیاں آپ نے کپڑے کے اندر لینی ہے کپڑے میں اس طرح یوں کر کے فوڑ کر کے یوں کر کے گٹھان مار کے یہ آپ نے اپنے پنجرے میں لگا دینی ہے جیسے کیج سسٹم ہے ہر کیج میں ایک ایک آپ نے لٹکا دینی ہے میرے ہر پنجروں میں لٹکی ہوئی ہے خاص طور پر وہاں لٹکی ہوئی جہاں پر انڈے بچے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹ وغیرہ صاف کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں سرکیڑے جوئیاں کبوتروں کو ہو جاتی ہیں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی نہ پٹھوں کو دانیں لکھ لیں گے بلکل بہترین کام ہو جائے تو یہ کریں آپ دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرا طریقہ اچھا لگا ہوگا تو آپ ضرور آدمائیں اور پھر انشاءاللہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر بھی کریں تاکہ ہر کسی کو یہ پتا چل جائے طریقہ تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں دعاو میں یاد رکھئے گا فیہ مانگلہ